بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے یہ گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شوہر آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا اے ابا حضور اب کس کو تلاش کر رہے ہیں تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر ہی ہے میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی جس طرح آپ نے میرے اببہ حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا حضرت علی پوچھنے لگے یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو تم نے بہت کام کر لیے ہیں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شوہر آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھولے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گونت کر پیس کر کھلائے گا یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام مت کرو تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت علی رو رہی ہیں بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتا چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا میرے بچوں کو کون رو سلائے گا اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگے اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت علی خاموش رہے پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی کور پہ چلے جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اندر سے آواز آتی ہے اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دورتے ہوئے گھرے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں حضرت علی بھی رو رہے ہیں بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں امام حسن بھی رو رہے ہیں امام حسین بھی رو رہے ہیں اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے تین باتیں کہتی ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی خدمت میں کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی نافرمانی کی ہو آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا حضرت علی رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں اے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے جب شام ہو جائے اندھیرہ ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہیں امام حسن بہت رو رہے ہیں امام حسین رو رہے ہیں سوچئے سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے اے فاطمہ تو سہری علی کے دستر خوام پے کر رفتاری کرنا میرے ساتھ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذرغفاری ہوتا ہے تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لادلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے ایک طرف سے تم کندھا دے دو اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہی ہیں حضرت علی رو رہے ہیں حضرت ابو ذرغفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے قبر کھو دی جاتی ہے حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں ان کی داڑی بھیگ جاتی ہے ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو زرغفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو عمام حسن اور عمام حسین کہتے ہیں یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے دار نہیں دیکھتی میں عمال دیکھتی ہوں یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بیوی فاطمہ کے دیئے نہیں تھی کیونکہ بیوی فاطمہ تو بکشی بکشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی بیوی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لئے تھی جو گناہگار ہیں بیوی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا وہ تو بکشے ہوئے لوگ تھے جنتی لوگ تھے جنت کے لوگوں کے سردار تھے نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے عمال لے کر آئے ہو میرے پاس اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کرے آمین